معاملہ اپنی معاشرے کا سوسائٹی کا ڈسکس کرتے ہیں کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ اس پروگرام میں پچھلے کئی ہفتوں سے ہم گفتگو کر رہے ہیں اپنی شادیوں کے بارے میں کشمیر پروینس کی بات کریں جمہو پروینس کی بات کریں پھر کٹنگ دا بارڈر جب آپ ریلجن لائنز پر بات کرتے ہیں کشمیری میں کشمیر کے اندر مسلمانوں کی بات کریں ہندووں کی بات کریں جمہو آتے تھے سکھ برادری سے کرچن برادری سے آپ بات کرتے ہیں مختلف لوگوں سے بات کرت ہے یہ جو کنٹریکٹ اور میریج ہے یہ ہر گزرتے دن کے ساتھ مہنگا ہو رہا ہے ہاتھ سے باہر ہو رہا ہے جس کی وجہ سے عمر کی حد جو ہوتی ہے جہاں پر شادیاں ہونی چاہیے سائنس کے حساب سے اس حد کو پار کیا گیا اور اگر اس کے بعد بھی شادیاں ہونی تو پھر ہماری انفریٹلیٹی ریڈ بڑھ جاتی ہے بچے پیدا نہ ہونے والی شکایتیں ہوتی ہیں پھر ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں اور پھر خاندانی فوٹ ہوتا ہے ڈائیورس تک بھی معاملات ج ہے وہ چلے گئے ہیں اور بنیادی وجہ دیکھی گئی کہ شادیاں وہ اس طرح سے ہو رہی ہیں کہ اب یہ شادی کم فیسٹیول زیادہ دکھ رہا ہے اب پری اور پوسٹ ویڈنگز چل رہی ہے شادی کا جو بنیادی کونسپ تھا وہ ختم ہو رہا ہے ایک طرف سے یہ ہے موٹا موٹی بات پچاس ہزار کے زیادہ کشمیر صبح کے اندر تیس سے چالیس ہزار صبح کے اندر ایسی بیٹیاں ہماری ہیں جو عمر کی اس دہلیز پر آ چکی ہیں جہاں پر ان کے ہاتھوں پر مہندی لگنی چاہی نہیں لگ پا رہی ہے کیونکہ ان کے گھروں کی مالی حالت اتنی نہیں ہے کہ وہ شادیوں کے لیے کھڑی ہو سکے ان کے گھر والے کھڑے ہو سکے ان کی شادی کر سکے ایک طرف سے یہ ہے دوسری طرف سے مسمیچ بھی ہو رہا ہے یعنی زیادہ تعلیم حاصل کی ہے اور یہاں سے جو ان کا دلہ ہے یا ان کی دلہ نے وہ اس طریقے سے میچ نہیں ہو پا رہی ہے اور یہ جو منٹل ٹراما ہے اس سے اس وقت پوری سوسائٹی جو وہ چل رہی ہے آجا معروف عالم دین ہمارے ساتھ جوائن کر چکے ہیں موٹا ج تارو بلکل نہیں ہے مولانا عبداللہ مقدومی صاحب میرے ساتھ نورت سے جوائن کر چکے ہیں مولانا صاحب بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے جب ہم گفتگو کر رہے ہیں تو پچاس ہزار کا فگر صرف کشمیر کے اندر تیس سے چالیس ہزار کا فگر جمہو کے اندر اور انٹائر جمہو کشمیر کو جب ہم دیکھتے ہیں تو لاکھوں کی تعداد میں ہماری بیٹیاں ہمارے بائی ایسے ہیں جو شادی کی دہلیز پر آ چکے ہیں لیکن شادیاں نہیں ہو پا رہی ہے کل ملا جاکر آپ سے یہ جاننا چاہوں گا جس شادی کو لے کر جس نکاح کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واضیہ ارشادات تھے کہ آسان بنایا جائے آسان بنایا جائے آسان بنایا جائے اس کے برقس ہم کر رہے ہیں اور دعوی بھی بہت زیادہ دے رہے ہیں کہ ہم ہسان ہے ہم سے سوسائیٹی ہے اور ہم سوسائیٹی کے محافظ بھی ہیں کس طریقے سے یہ دونوں چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں جو اس وقت سوسائیٹی کے اندر پنپ رہے ہیں جناب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جو روز مراہ آلات ہمیں نظر آ رہے ہیں ہمیں چاہیے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں رہے اور سنت کی پیروی کریں چونکہ دے بک آپ سنا ان ابن ماجہ میں حدیث پاک ہیں سنت کی پیروی کا بیان ہے کہ whatever I have commanded you do it and whatever I have forbidden you your friend from it حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں چاہے کہ دینی ماحول پیدا کرے اپنے گھروں میں جو کہ یہ سب جو اس کا معاملہ ہے یہ پیرنٹس پہ آ رہا ہے پیرنٹس کلکم رائین وکلکم مسئولین آوائیتی ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر کوئی ذمہ دار ہے لہٰذا اسے اپنی ذمہ داری کے مدلے کل پوشتاش ہوگی قیامت کے دن پوشتاش ہوگی ہم وہ ذمہ داری خوش اسلوبی سے وہ سرحانہ نہیں دیتے ہیں ہم خوش اسلوبی سے وہ پیش نہیں کرتے ہیں اس لئے ہمارے جو جو جوان ہیں جوان بچیا ہیں جوان مرد ہیں جبکہ قرآن نے فرمایا ہے اور اللہ کا ارشاد ہے جن سورہ نور سورہ نور میں ارشاد ہے ہمیں چاہیے کہ ہم مرد اور عورت کا نکاح کرے وہ بھی ایڈلٹ پیریڈ میں یعنی جب تین ایج ہوتی ہے میڈیکلی ریپورٹ سے ہمیں یہ ملتا ہے کہ لگ بگ ایٹین ایج جب ہوگی ایٹین ٹو ونٹی سکس اس درمیان نکاح ہونا چاہیے جو یہ لیٹ میریج ہوتا ہے یہ ایک وبال ہے جس سے سیکچول فرسٹیشن انسان میں آتی ہے اور جوان بچیاں وہ جوان لڑکے جوان یوت وہ ڈرگ کی طرف ہو جاتے ہیں مائل ہو جاتے ہیں ڈرگ ایڈکٹ بنتے ہیں وہ ڈرگ ابو زیادہ ہو رہا ہے اس وقت کشمیر میں مسئلہ یہی ہے کہ ہم لیٹ میریج کر رہے ہیں اور کچھ لوگ یہ سنچتے ہیں کہ ہمارے جو یہ بچے ہیں یوت ہیں پہلے یہ کوئی نوکری حاصل کرے اس کے بیدیاں تعلیم حاصل کرے ایم بی بی ایس کرے ایم ایسی کرے اس دوران بھی یہ سیکچول فرسٹیشن میں آ رہے ہیں اور وجہ صرف یہ ہی ہے جو لیٹ میریج ہو رہا ہے جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا چار چیزیں پیغمبروں کی سنت ہیں جو پریکٹس آف اللہز میسنجرز پوراک پریکٹس آف اللہز میسنجرز چار چیزیں اس میں ہیں الحیاء موڈسٹی اور الحیاء وطعتر اور پرفیوم وسواک مسواک اور چوتا ہے ونکاہ یعنی میریج ہمیں چاہیے کہ ہم ایڈ آو سنس پیریڈز میں جب تین ایج ہوتی ہے اپنی بچوں کی شادیہ کریں اپنے بچوں کی شادیہ کریں اور اس سے یہ جو سیکچول فرسٹیشن ہے یہ دور ہو جائے لہذا سماج میں جو سب سے بڑا سوشل ایشو ہے اس وقت اور سماج میں ہماری بیٹیا جو گیر شادی شدہ ہے وہ بدکاری میں مبتلا ہو رہی ہے ہمارے جوان ڈرگ کی طرف ہو رہے ہیں اور شراب نوشی کا عام مظاہرہ ہو رہا ہے جبکہ حضور صاحب نے فرما شراب پہ لانت ہو ساکی ہاں بلانے والے پہ بلانت ہو بائی ہاں بیجنے والے بھی بلانت ہو لیکن ہم آج اس مبتلا مبتلا ہو گئے اس گناہ میں وجہ صرف یہ ہے مقدومی صاحب آپ سے جاننا چاہیں گے اب اس پہ کس طرح سے نکلا جائے کس طرح سے کنٹرول کیا جائے کوئی لائے عمل ہوگا کہ جس طرح سے آج کل یہ ہو رہا ہے لیٹ مریجز ہو رہی ہیں شادی نہ ہونا اور اس کی وجہ سے جو نوجوان لڑکے یا لڑکیاں ہیں ذہنی طرح کے شکار ہو چکے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھی جس طرح سے آپ نے بھی ذکر کیا ہے کہ وہ پھر ڈرکس کا شکار بھی ہوتے اب ذرا سماج کے اندر کیا کچھ اس طرح کے اقدامات اٹھانے چاہیے تاکہ اس پر کنٹرول کیا جائے اس کو ختم کیا جائے ہم جو شادی میں رسومت بد اختیار کر رہے ہیں ان رسوماتوں کو ہمیں ختم کرنا چاہیے ہمیں حضور صاحب کی شیرت پڑھنی چاہیے اور حضور صاحب کو پڑھنا چاہیے جبکہ قرآن کہہ رہا ہے تمہارے لئے ایکسیلنٹ موڈر ایٹر نمونہ ہے حضور صاحب کی حیات مبارکہ جسے ہم کہتے ہیں ضابط حیات آپ حضور صاحب کو پھالو کریے حضور صاحب نے فرمایا ہے جب ایک جوانوں کی جماعت ان جوانوں کی جماعت سے گزر گئی اور فرمایا کہ اے جوانوں یا معاشر شباب آپ نکاح کرو اس سے آپ کی نفسی خواہیں ختم ہو جائے گی اور کنٹرول میں رہے گی اس پر جو سیکشوال فریسٹیشن ہو رہی ہے ہمیں چاہیے کہ سماج میں ہمیں وہ پروگرامز اورگینائز کرنے چاہیے جن میں ہمیں حضور صاحب کی شیرت کو اجاگر کرنا چاہیے ابزاد مغدومی صاحب یہ بات صحیح ہے کہ ہم نے سیرت کو فالو کرنا ہے قرآن اور حدیث کی تحت چلنا ہے لیکن جب میں اپنے نکاحوں پر دیکھتا ہوں مجلس نکاح کو دیکھتا ہوں تو وہاں پر اکثر ہمارے علمائی دین بڑے عدب اور احترام کے ساتھ بڑے خاموش مجھے نظر آ رہے ہیں اور کنٹیونسٹی میں نے ایک دو مہینوں میں دیکھا کچھ مشاہدے میری نظر میں بھی آئے جہاں پر بہت کم اس کی اور توجہ دی گئی کہ بھائی صاحب آپ نے جو یہ شادی کی ہے اس میں اتنا اپنے تام جام جو لگایا ہے اس سے آس پاس کے لوگوں پر کتنا برا اثر پڑ رہا ہے کوئی بات نہیں ہوئی تو کیا جو مین کی نکاح کی اس امام صاحب کے پاس ہے خطیب صاحب کے پاس ہے نکاح خوان صاحب کے پاس ہے اس کو آج اپنے احساس کو پورا کرتے ہوئے باہر آنا پڑے گا اس لائن سے اور نہ رہنی پڑے گی تب کہ بھائی صاحب اگر آپ نے یہ کیا تو ہم آپ کے نکاح نہیں پڑھائیں گے گو جائیے آپ نے جاہاں بھی جانا ہے ہوگی نہیں شادی جب نکاح خوان نہیں آئے گا ہاں یہ ذمہ داری ہیں کیونکہ علماء ورستہ الانبیاء یہ انبیاء کے بارس ہیں انہیں چاہیے کہ جس شادی میں ایسا ہو جس بیاء میں ایسا ہو کہ رسومی بدات جو ہو رہے ہیں ناجگانوں پہ پیسہ خرج کر رہے ہیں لوگ اور مختلف خرافات پہ پیسہ خرج کر رہے ہیں ایک امیر ترین آدمی بہت سارے روپیہ پیسہ خرج کر رہا ہے اسے چاہیے کہ اللہ کے دربار میں خوشنودی حاصل کرنے کے لئے ان روپیوں سے جو ہم مزید خرج کرتے ہیں شادی میں شادی بیاء میں جو ناجگانہ ہوتا ہے اس پہ خرج کرتے ہیں لائٹنگ سسٹم ہوتا ہے اس پہ خرج کرتے ہیں یا جو فائر کریکرس ہوتے ہیں اس پہ خرج کرتے ہیں ان پیسوں سے چار بچوں کی یتیم بچوں کی شادی ہو سکتی ہے چار بچوں کی شادی ہو سکتی ہے ایک شادی میں ایسا خرج کرتے ہیں لہٰذا ہمیں چاہیے کہ علماء اس پر انشاءاللہ انشاءاللہ ہمیں امید ہیں کہ علماء اس پر گور فکر کریں گے اور صحیح طریقے سے انشاءاللہ رہنمائی کریں گے لوگوں میں اور حضور سواسن کی سنت کو اجاگر کرنے کی کوشش کریں گے یہ تو بات ہوئی یہ تو بات ہوئی ہمارے علماؤں کی لیکن اب دوسرا سوال یہ بھی ہے کہ جو میری مقامی کمیٹیا ہے محلے کی کمیٹیا ہے مسجد کی کمیٹیا ہے بائیت الملے ان پر کتنی ذمہ داری آئید ہے کہ وہ اپنے گراؤنڈ پر دیکھیں کہ بائی صاحب میری مسجد کے ساتھ اگر سو گھر جڑے ہیں تو ان سو گھروں میں کون سے ایسے لوگ ہیں جن کی بیٹیاں شادی کے تیار ہو چکے لیکن ہونی پا رہی ہے کیا وجہ ہے جا کر دیکھیں اور ان تک وہ رسائی پہنچائے وہ چیز پہنچائے جو انہیں ضرورت ہو بجائے شور شراب ہے کہ بینہ کسی فوٹو سیشن کے کیا یہ وقت کی ضرورت نہیں ہے کہ اب ہم اپنے کمفرٹ زون سے باہر آ کر اس کی اور توجہ دیں ورنہ ہمارا مستقبل تاریخ ہے ہی ان کو بہت ضرورت ہے کہ جو ہماری عوامی کمیٹی ہے اتحاد کمیٹیاں ہیں اور بہبود عوامی بہبود کمیٹیاں ہیں کیونکہ ڈاکٹر علمہ عبال رحمت اللہ علیہ کا بہترین اشارہ ہیں درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو ورنہ تعاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے قروبیا تو انہیں چاہیے کہ اپنے آپس پڑوس میں نظر دے کہ کوئی ایسا گرانہ ہے کہ جہاں شادی نہیں ہو رہی ہے یتیم بچیاں ہیں ان کی کفالت کریں اور ان پہ یہ پیسہ خرج کریں جو ہمیں یہاں ہمیں کمیٹیاں ہیں بائیت المال ہیں ہم وہ بائیت المال بھی اچھی طریقے سے یوز نہیں کر رہے ہیں وہ ہمیں چاہیے کہ ہم پڑوس میں نظر دیں کہ کوئی ایسا ہو جو شادی کے لائف ہے لیکن اس پہ پیسہ نہیں ہے اور اس کے گھر میں پیسہ موجود نہیں ہے مقدومی صاحب بہترین چیزیں ہم مان رہے ہیں کس کو سامنے آنا ہے میں نے سامنے آنا ہے مسجد کے ذمہ دار کو سامنے آنا ہے یا مذہبی ان بڑی اداروں ارگنائزیشنز کو سامنے آنا پڑے گا کہ بائی صاحب یہ ہم نے ڈیڈ لائن دے دی ہے اس کو اپنے امپلیمنٹ کرنا ہے تو ہم آپ کے ساتھ نہیں کر رہے ہیں یہاں تو بہت سے ارگنائزیشنز کام کر رہے ہیں تحریکے کام کر رہے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ خوش اسلوبی سے تاکہ توشہ آخرت بن جائے خوش اسلوبی سے یہ کام دے یہ فریضہ انجام دے کیونکہ ان پر فرض بنتا ہے یہ حکم بنتا ہے کہ آپ پڑوس میں دیکھیں مجھے وہ حدیث یاد آ رہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پڑوس میں نظر دے رہے تھے کوئی یتیم ہو کوئی گریب ہو اس بچے کی کفالت بھی کی جو بچہ یتیم تھا اور حضور صاحب نے اسے اپنے گھر لائیا اور حضور عاشد صدیقہ سے فرمایا کہ اسے نہلاؤ اسے دولاؤ تاکہ توشہ آخرت بن جائے ہمیں چاہیے کہ یتیم بچوں کی شادی آج مجھے رونا آ رہا ہے کہ ہم کتنا کتنا پیسہ خرج کر رہے ہیں اپنی شادیوں میں اور بیدار خرج کر رہے ہیں ہمیں چاہیے کہ وہ پیسہ بچا کے رکھے تاکہ توشہ آخرت بن جائے اس لئے مذہبی رونما جتنے بھی ہیں علماء ہیں انہیں ان پر کام کرنا چاہیے اور جو کمیٹیا ہے مدجد کمیٹی اوقاف ہے ہمارے یہاں مساجد میں اوقاف ہوتے ہیں اوقاف کمیٹی ہوتے ہیں انہیں چاہے اپنے پڑوس میں نظر دے کہ کوئی ایسا ہو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اس پر پیسہ کھارے بائی تلمان اس پر کھارج کرے وہ بہترین طریقہ ہے وہ بہترین طریقہ ہے اور انشاءاللہ وہ ہمیں توشہ آخرت میں ملے گا اور قیامت کے دن یہی لوگ کامیاب ہوں گے ہمیں چاہیے کہ اپنے پڑوس میں نظر دے اپنے سماج میں نظر دے اور جو یہاں اس وقت سوشل ہمیں یہ پروگرامز اورگنائز کرنے چاہیے اورگنائز کرنے چاہیے تاکہ یہ معاشرے میں تبدیلی آئے اس لئے معاشرہ ہوتا ہے بہتر شکریہ مقدومی صاحب حاج و سر پروگرام کا ہمیں حصہ بننے کے لئے نظرین اس حوالے سے جہاں مقدومی صاحب نے بھی مولانا صاحب نے بھی کہا ہے کہ اس طرح سے ہمیں کچھ ایویرنس پروگرام چلانے ہوں گے اور ساتھی ساتھ سماج کے ہر فرد کوئی ذمہ داری ہیں چاہے علماؤں کی بات کریں گے سماج کے زیزت شہریوں کی بات کریں گے کہ آس پاس پڑوس میں دیکھیں کہ کون کس کی ضرورت ہے کیا انہ لوگوں کی ضرورت ہے کہ ہم فضول خرچ جو کر رہے ہیں شادیوں کے اندر کہ اس فضول خرچی کو روکے اور ان پر وہ خرج کرے جو شادی شادی کے قریب ان کی جو عمر ہے وہ پار کر چکے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھی ان میں وہ خرج کرے تاکہ وہ بھی شادی کر سکے نا